پیپلز پارٹی کی جیالی اور رکنے قومی اسمبلی محترمہ شازیہ اتا مری کتنی امیر ہیں ان کے اساسا جات پراپرٹیز اور بینک بیلنس کتنا ہے سندھ کے مشہور سیاسی خاندان کی بیٹی شازیہ مری کی ذاتی زندگی کیسی ہے عاصف زرداری اور بلاول بھٹو کی وفادار ساتھی کتنے الیکشن لڑ چکی ہیں اور ان کی کارکردگی کیا رہی کم عمری کی شادی اور جنسی حراسگی کا سامنا کرنے کی باوجود بھی ڈٹ کر مقابلہ کرنے والی شازیہ مری کے خاندانی پس منظر کے علاوہ ان کے پروفیشنل کریئر کے بارے میں اہن ترین معلومات آج کی ویڈیو میں آپ کو ملنے والی ہیں الیکشن باکس کی اس نئی ویڈیو میں خوش آمدید اور میں ہوں اترو بارزہ اس سے پہلے کے ویڈیو سٹارٹ کریں سب دیکھنے والوں سے ریکویسٹ ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو لائک کر دیں اگر پہلی بار ہمارے چینل پر آئے ہیں تو اسے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن والی گھنٹی دباتے ہوئے آل پر کلیک کر دیں تاکہ میری ہر ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملے اور آپ مجھے انسٹرگرام پر بھی فالو کر سکتے ہیں جس کا لنک ڈسکرپشن میں دیا گیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی موجودہ ایم این اے شازیہ مری آٹھ اکتوبر انیس سو بہتر کی روز کراچی میں پیدا ہوئی ان کا ابائی علاقہ بیرانی گاؤں زلہ سانگڑ ہے شازیہ مری صوبہ سندھ کی جاگیردار اور سیاسی فیملی سے تعلق رکھتی ہیں ان کے دادا علی محمد خان مری پاکستان بننے سے پہلے سندھ کی قانون ساز اسمبلی کے رکن تھے جبکہ شازیہ مری کے والد رئیس عطا محمد مری سندھ کے ایک قد آور سیاست دان تھے وہ کئی مرتبہ ایم این اے منتخب ہوتے رہے ایوب خان کے دور میں میمبر آف پارلیمنٹ رہنے والے عطا محمد مری انیس سو ستر کے جنرل الیکشن میں پیپلز پارٹی کو شکست دے کر دوبارہ ایم این نے بنے جبکہ انیس سو ستر کے عام انتخابات میں وہ پیپلز پارٹی کی جانب سے بلا مقابلہ میمبر آف پارلیمنٹ بنے تھے جنرل زیاء الحق کی شورا کا حصہ بھی بنے رہے اور عطا محمد مری نوے میں سندھ اسمبلی کے ڈپٹی سپیکر بھی بنے تھے شازیہ مری کی والدہ پرمین مری بھی سندھ اسمبلی کی میمبر رہ چکی ہے شازیہ مری نے اپنی ابتدائی تعلیم کراچی میں حاصل کی کہا جاتا ہے کہ شازیہ مری چائلڈ میریج کی وکٹم مری تھی ابھی ان کی عمر صرف گیارہ سال تھی تو منگنی کر دی گئی اور صرف چولہ سال کی عمر میں شادی بھی کر دی گئی ان کا ایک بیٹا پیدا ہوا پھر دو سال بعد جب شازیہ مری کی عمر سولہ برس تھی تو انہیں طلاق ہو گئی شازیہ مری نے بی اے تک پڑھائی کی پروفیشنل کیریئر کی بات کریں تو شازیہ مری ایک عرصے تک ایک مقامل ٹی وی چینل کی پروگرام کی نیز بانی بھی کرتی رہی ہے بات کریں سیاست کی تو شازیہ مری پرویز مشرف کے دور میں ہونے والے دوہزار دو کے انتخاب میں پہلی بار سندھ اسمبلی کی میمبر بنی شازیہ مری میڈیا کی سرخیوں میں دوہزار چھے میں آئیں اس وقت مسلم لیگ کاف کے ارباب غلام رہیم سندھ کے وزیر اللہ تھے کاف لیگ کے ایم پی اے ایشورلال کے حوالے سے یہ خبریں سامنے آئیں کہ اس کا اسمبلی میں رویہ بہت نیگٹیب ہے شازیہ مری نے یہ الزام لگایا کہ ایشورلال مجھے دو سال سے جنسی طور پر حرانسہ کر رہا ہے ایشورلال شازیہ مری کے پیچھے والی سیٹ پر آ کر بیٹھ جاتا ہے اور نازیبہ جملے تو ہراتا ہے یاد رہے کہ اس وقت شازیہ مری کی عمر چونتیس برس تھی اس معاملے میں شدت اس وقت آئی کہ جب ایشورلال نے شازیہ مری کو پرچی پر کچھ لکھ کر دیا اس کے بعد پیپلز پارٹی کے پانچ ایم پی ایز میں گھونسوں، مکوں اور لاتوں کا استعمال کرتے ہوئے ایشورلال کی زبردست تھکائی کر ڈالی ان پانچ ایم پی ایز میں نصار کھوڑو، منور علی عباسی، محمد نواز چانڈیو، محمد سلیم اور سید مراد علی شاہ تھے ایشورلال چٹھی کیس میں یہ پانچ ایم پی ایز عدالتی کاروائی کا حصہ بھی بنے رہے ایشورلال کا کہنا تھا کہ میرے اور شازیہ مری کے دوستانہ تعلقات تھے اور ہم ایک دوسرے کو توفے تحائف بھی دیا کرتے تھے میں نے پرچی پر لکھ کر شازیہ مری سے اس کی خیریت معلوم کی تھی خیر آگے بڑھتے ہیں دوزار آٹھ کے جنرل الیکشن ہوئے اور پاکستان پیپلز پارٹی مرکز کے علاوہ سندھ اور بلوچستان میں اقتدار میں آئی تو شازیہ مری ومن ریزرف سیٹ پر ایم پی اے بنائی گئی اور انہیں چیف منسٹر سندھ سید قائم علی شاہ نے اپنی کابینہ میں وزیر اطلاعات بنایا یہ خبریں بھی سامنے آتی رہی ہیں کہ سید قائم علی شاہ شازیہ مری پر زیادہ بھروسہ نہیں کرتے بعد میں صوبائی وزیر اطلاعات شازیہ مری کا محکمہ تبدیل کرتے ہوئے انہیں صوبائی وزیر سیاحت مقرر کر دیا گیا جبکہ وہ سندھ کی الیکٹرک پاور منسٹر بھی نہیں سال دوہزار بارہ میں پیپلز پارٹی کی ایم این اے اور فیڈرل منسٹر محترمہ فوزیہ وہاب کا انتقال ہو گیا تو ان کی خالے کی ہوئی ومن ریزرف سیٹ پر شازیہ مری کو لانے کا فیصلہ ہوا شازیہ مری نے صوبائی اسمبلی کی نشست سے استیفہ دیا پہلی پار جنرل سیٹ کا ٹکٹ ملا پیپلز پارٹی کی شازیہ مری کا مقابلہ پیر صاحب پگاڑا مرہوم کے بیٹے صدر الدین شاہ راشری سے ہوا شازیہ مری پیر صدر الدین شاہ راشری کے چوہتر ہزار کے قریب ووٹوں کے مقابلے میں باست ہزار دوستو اکتیس ووٹ حاصل کر سکیں اور انہیں شکست کا سامنا کرنا پڑا تب شازیہ مری کو خواتین کی مخصوص نشست پر ایم این اے بنایا گیا اور وہ دوہزار تیرہ سے دوہزار اٹھارہ تک اسلام آباد کے پارلیمان کا حصہ رہی اس دوران وہ پاکستانی ٹیوی چینلز پر نظر آتی اور اپنی پارٹی کو ڈیفینڈ کیا کرتی تھی دوہزار اٹھارہ کے عام انتخابات میں پیپلز پارٹی کی قیادت نے شازیہ مری پر اعتماد کرتے ہوئے اسے دوبارہ سانگڑ کے حلکے سے ٹکٹ دیا شازیہ مری کا مقابلہ گرانڈ ڈیموکرٹک الائنز کے امیدوار کشن چند پروانی سے ہوا مسٹر پروانی کے ستر ہزار کے لگ بھگ ووٹوں کے بدلے میں شازیہ مری کی جھولی میں اسی ہزار سے زیادہ ووٹ آئے اور یوں شازیہ مری پہلی بار جنرل سیر سے منتخب ہو کر ویمبر آف پارلیمنٹ منتخب ہوئیں اور اس وقت تک قومی اسمبلی کی متحرک رکن ہے زلہ سانگڑ کی تحصیل جام نواز علی کے علاقے بیرانی کے رئیس محلے میں محترمہ شازیہ مری کا گھر ہے کراچی ڈیفنس فیس فور میں ان کی رہائش بھی ہے لیکن وہ ان کا ذاتی گھر نہیں شازیہ مری آج کل وفاقی دار حکومت اسلام آباد کے پارلیمنٹ لوجز میں رہتی ہیں تاہم وہ اپنے ہوم ٹاؤن اور ہلکہ انتخاب کا چکر بھی لگاتی رہتی ہیں وہ موبیلنگ نیٹورک کے زیرو تین سو کورٹ بالا نمبر استعمال کرتی ہیں بات کریں شازیہ مری کے اساساجات کی تو الیکشن کمیشن میں جمع کروائے گئے ریکارڈ کے مطابق وہ دوہزار سترہ تک تقریباً ترے پن لاکھ چالیس ہزار روپے کے اساساجات رکھتی تھی جبکہ ایک سال قبل ان کے اساساجات کی مالیت بھیالیس لاکھ روپے کے قریب تھی اگر بات کریں شازیہ مری کی ذرعی زمین کے بارے میں تو ریکارڈ کے مطابق ان کی ایک مرلے کی بھی ذرعی ارازی نہیں ہے جبکہ ان کا تعلق ایک زمیندار فیملی سے ہے اس کی بڑی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ یا تو شازیہ مری کو اس کے والد کی وفات کے بعد براست سے محروم کر دیا گیا ہوگا یا پھر اس وقت اس نے اپنی زمین فروغ کر دی ہوگی واضح رہے کہ شازیہ مری کے بھائی علی محمد مری کے پاس 78 اکر زمین ہے اگر شازیہ مری کے کاروبار اور ذرعی آمدن کی بات کریں تو انہیں ممبر آف نیشنل اسمبلی کے طور پر ہر مہینے ٹھیک تھاک تنخواہ کے علاوہ کئی مراعات اور فنڈز ملتے ہیں اس کے علاوہ شازیہ مری کا کوئی بھی بزنس یا سورس آف انکم نہیں ہے اگر ہے بھی تو انہوں نے الیکشن کمیشن آف پاکستان میں جمع کروائے گئے نومینیشن پیپرز میں اس کا ذکر نہیں کیا اگر شازیہ مری کے بینک بیلنس کی بات کریں تو ایک بینک اکاؤنٹ میں ان کی دو لاکھ انیس ہزار اٹھانوے روپے کی رقم جمع ہے کیش انڈ ہینڈ کی بات کریں تو شازیہ مری نے الیکشن دو ہزار اٹھارہ سے پہلے بتایا تھا کہ اس کے پاس پچاس ہزار روپے کیش انڈ ہینڈ ہے اگر شازیہ مری کی سلانہ آمدن کی بات کی جائے تو دو ہرزار سرطرہ میں انہیں اٹھارہ لاکھ آٹھ ہزار نو سو اکانوے روپے کی آمدنی ہوئی جو کہ ایک سال پہلے نو لاکھ چومن ہزار چار سو آٹھ روپے تھی اگر شازیہ مری کی جانب سے ادا کیے گئے ٹیکس کی بات کریں تو انہوں نے دو ہزار سترہ میں ایک لاکھ اٹھتیس ہزار پانسو تہہتر روپے کا ٹیکس ادا کیا جبکہ ایک سال قبل انہوں نے چونتیس ہزار نو سو اکتالیس روپے کا ٹیکس قومی خزانے میں جمع کروایا تھا اگر گاڑیوں اور وہیکلز کی بات کی جائے تو شازیہ مری کے پاس کوئی بھی گاڑی جیپ پجیرو مورٹر سائیکل کچھ بھی نہیں ہے شازیہ مری کے پاس کتنی مالیت کے دیورات ہیں اس کی تفصیلات کے مطابق ان کے پاس بیس تولے سونا ہے جس کی قیمت انہوں نے صرف دس لاکھ روپے بتائی ہے شازیہ مری نے کتنا کرزہ لے رکھا ہے اور انہوں نے پاکستانی بینکوں کو کتنی رقم واپس کرنی ہے تو ان کی جانب سے الیکشن کمیشن میں جمع کروائے گئے ریکارڈ کے مطابق ان پر کوئی بھی کرز یا رقم واجب الادا نہیں ہے شازیہ مری پر قائم کیے گئے مقدمات کی بات کریں تو ابھی تک ان پر کوئی بھی عدالتی یا ریاستی کیس دائر نہیں ہے اور نہ ہی وہ کسی مقدمے میں ملوث ہیں شازیہ مری کس کس ملکی سیرو تفریق کر چکی ہیں تو ریکارڈ کے مطابق وہ امریکہ، ملیشیا، انگلینڈ، سنگاپور، سوچزلینڈ، انڈیا، ترکی، جرمنی، افغانستان، میانمار، کولمبیا، سری لنکا اور متحدہ عرب امراض سمیت کئی اہم ممالک کا سرکاری اور نجی دورہ کر چکی ہیں شازیہ اتامری سوشل میڈیا کا استعمال بھی کرتی ہے اور وہ ٹویٹر پر بہت ایکٹیو نظر آتی ہیں شازیہ مری کے ٹویٹر پر تین لاکھ پچاسی ہزار کے قریب فالوورز ہیں انہیں فالو کرنے والوں میں صدر پاکستان، راکٹر آرف الوی اور بلاول بھٹو زرداری سمیت کئی اہم نام شامل ہیں میں امید کرتی ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ بلاول بھٹو کے اساسا جات اور بائیوگرافی جانا چاہتے ہیں تو یہاں اوپر کلک کریں اور پھر دوست عاشق اوان کے بینک بیلنس اور بائیوگرافی کے لیے یہاں نیچے کلک کریں ہمارا چینل الیکشن باکس لازمی سبسکرائب کر لیں اور ہماری ویڈیوز دیکھتے رہیں اللہ حافظ و ناصر موسیقی موسیقی